بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر اٹھتر تو یہاں محفلِ ذکر جو ہم منقد کرتے ہیں محفل وغیرہ کرتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہیں ذکر کے لئے جمع ہونے اور ذکر کے لئے منقد کی جانے والی منجالس کا حکم کیا ہے تو ذکرِ الٰہی کے لئے جمع ہونا سنتِ مطلوبہ اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا محبوب ذریعہ ہے بشرتے کے اجنبی مردوں اور عورتوں کے بے حجاب نہ بے حجابانہ اجتماع ایسے حرام کاموں پر مشتمل نہ ہو جس طرح کے بہت ساری جگہوں پر ہم نے دیکھا ہم پر اعتراض کرنے والوں کا یہی دستور ہے وہ عورتیں بھی ان کی مسجدوں میں جا کر جمعہ کی نماز ادا کرتی ہیں اور وہاں جا کر عواز و نصیت سنتی ہیں تب ہی تو ان کی عورتیں بڑی سیار چلا آراتیں بڑی تیز تروید ہوتی ہیں میں مسئلہ یہ ہے ہم نے اس بات کے قائل نہیں ہے کہ عورتیں مسجد میں جا کر وہاں عواز و نصیت سنیں مردوں کے ساتھ اختلاط ہونے سے بچنے کے لئے کہ جب مرد نکل رہے ہوں گے جمعہ کی نماز پڑھ گو در سے عورتیں بھی اتر رہی ہیں تو مناسب نہیں لگتا یہ صرف ایک ہی جگہ کے لئے خاص ہے اور وہ جگہ ہے مکہ تل مکرمہ اور مدینہ تل منورہ یہاں مسجد نبوی اور مسجد حرام میں ہی یہ خاص ہے وہاں ان دونوں حرمین شریفین کے علاوہ کہیں بھی خاص نہیں مرد اور عورتیں جو ہے وہ بے حجاب اختلاط کن کا جائز ہو کہیں تو ایسے حرام قاموں پر بشرتے کے مشتمل نہ ہو سوال آجاتا ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنے اور ان کی مجالس منعقت کرنے کے مستحابہ ہونے پر کوئی دلیل ہے جواب ذکر کے لئے جمع ہونے اور بلند آواز سے ذکر کرنے کی فضیلت کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی حادیث بارے دیں چاند ایک مولائزہ پہلی یہ کہ جو لوگ بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں فرشتے ان کا احاطہ کر لیتے ہیں رحمت انہیں ڈھاپ لیتی ہے ان پر سکینہ نازل ہوتی ہے سکینہ یہ گھروں میں کام کرنے والی سکینہ نہیں ہے یہ سکینہ سکون سے بات ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے حاضرین میں ان کا ذکر فرماتا ہے اس حدیث کو امام مسلم رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا دوسری حدیث ہے امام مسلم اور تربیزی روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ایک حلقے میں تشریف لائے اور فرمایا تمہارے بیٹھنے کا مقصد کیا ہے انہوں نے ارز کی کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کی حمد و سنا کرنے کے لئے بیٹھے ہیں فرمایا ہمارے پاس جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے یہ حدیث اس طرح نہیں یہ مختصاریں انہیں بیان کی ہیں یہ تفصیلی حدیث بھی اس کے ساتھ علاوہ یہ حدیث ہے ایک اس کے علاوہ حدیث ہے اس میں آقا کریم علیہ السلام نے جب سوال کیا ہے تم کس مقصد کے لئے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا جی ہم اس مقصد کے لئے بیٹھے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ آپ واقعی اسی مقصد کے لئے بیٹھے ہیں صحابہ نے اللہ کی قسم کھائی سرکار ندالی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم پر شک کی بنا پر اللہ کی قسم نہیں لی بلکہ قسم اس بات پر لی ہے میں نے اسی لیے قسم لی ہے کہ جبرائیلی امین میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے یہ آ کر مجھے بتایا کہ اللہ پاک جو ہے تم پر کتنا خوش ہو رہا کتنا راضی ہو رہا ہے اس حوالے سے جبرائیلی امین نے مجھے آ کر بتایا اس لئے میں نے تم سے قسم لی کہ واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر تم کر رہے تھے تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ پاک کا ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ آپ نفرشتوں پر فخر فرماتا ہے اور ان پر رہبتوں کا نزول ہوتا ہے تیز رہی ہے امام احمد اور طبرانی پر واحد کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی جماعت جمع ہو کر محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو ایک منادی انہیں آسمان سے ندا کرتا ہے کہ تم اس حال میں اٹھو اس حال میں اٹھو کہ تمہاری مغفرت کر دی گئی ہے اور تمہارے گناہ دیکیوں سے بدل دیئے گئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک کے کیا کہنے اللہ پاک کی رحمتوں کا جو ہے سمندر تھاٹھیں مار رہا ہے اور اس کی رحمتوں کے بادل برس رہے ہیں بس ہم لوگ صرف محروم ہیں تو محروم کیوں ہوں بلکہ کوشش کریں کہ اللہ پاک سے ہم اس کی رحمتوں سے محرومیوں سے رحمتوں کی محرومیوں سے بچ جائیں اللہ پاک کا ذکر کیا کریں گھر کو ذکر کی محفنوں سے سجال ہے یہ احدیث واضح طور پر ذکر اور کار خیر کے لئے اجتماع اور مل بیٹھنے کی فضیلت پر دلالت کرتی ہے اور ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے عوالے سے فرشتوں پر فخر فرماتا ہے چوتھی دلیل بلندہ واضح ذکر کے مستحب ہونے پر وہ حدیث دلالت کرتی ہے جو امام مخاری رحمت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے اس گمان کے پاس ہوتا ہوں جو میرے بارے میں رکھتا ہے اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ اپنے دل میں ذکر کرے تو میں بھی اپنی ذات کی حد تک اس کا ذکر کرتا ہوں اور اگر وہ کسی جماعت میں میرا ذکر کرے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کا ذکر کرتا ہوں ظاہر ہے کہ جماعت میں ذکر بلند آواز سے صحیح ہوگا کہ اللہ پاک کا ذکر جو ہے وہ کسی جماعت کے سامنے کر رہا ہے تذکرہ کر رہا بیان واضح و نصیح جب کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ ساری صورتی حال تو بلند آواز سے ذکر کرنا بھی اسی میں شاہد ہوں پانچ میں یہ ہے کہ امام بہکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر اتنی کسرت سے کرو کہ منافقین کہیں یہ ریاکار ہیں ایک روایت میں ہے کہ منافقین یہ کہیں کہ یہ پاگل ہیں تو پاگل تو اسی کوئی کہا جاتا ہے جو چبلے مار رہا ہو ٹھیک ہے یہ الٹی سی دی حرکتیں کر رہا ہو تو اس کو پاگل کہا جاتا ہے تو اب خود سوچ لیں کہ ذکر کی حالت میں حالت جذب کے اندر آ جانا یہ فطری عمل ہے اور ذوق کے ساتھ مست ہو کر اپنی مستی میں لگا رہا ہے لوگ جو مرضی اس کے بارے میں خیال کرتا ہے کرنے نہیں معذرت تھوڑا سا وقفہ بیج میں ہو گیا وہ بیج میں ایک چڑھیا آگئی تھی اس کو پنکھے سے بچانے کے لیے اٹھ گیا کہ وہ کہیں ٹھکرا کے ماری نہ جائے اسے باہر نکالا تو یہاں پاگلوں کی طرح کا ذکر جو کیا جاتا ہے یعنی لوگ کہیں کہ پاگل ہے ہو گیا ہے یہ پاگل ہے دیکھ کار کیا رہا ہے بھئی لیکن اس میں بھی یہ ایک چیز ہے یہ بشرت ضروری ہے کہ یہ دنیا کو دکھانے کے لیے نہ کر رہا ہو بندے کہیں بھوا کیا بات ہے بھئی بڑی انجلیاں دیندہ بھئی یہ صورتحال نہ ہو بلکہ خالص اللہ کی رضا کے لیے لگا ہوا ہو اور اتفاق سے لوگ وہاں آ کر دیکھ لیں یا گزرے رہے ہو تو دیکھ کر وہ حیران ہو جائیں تو کہیں پاگل ہو یا وہ ہے تو یہ کیفیت ہو تو ایسی صورت میں اللہ پاک جو ہے وہ پکشی شمک فرما لیتا ہے یہ حقیقت ڈکی جو بھی نہیں ہے کہ یہ باتیں ذکر خفی پر نہیں بلکہ بلندہ آواز سے ذکر کرنے پر ہی کہی جائیں گی ہونچی آواز سے ہی کوئی بندہ ذکر کر رہا گیا تو ابھی لوگ کہیں گے پاگل ہے دیوانہ ہے ٹھیک ہے جی اور منافقین کہیں گے یہ ریاقار ہے یہ باتیں اس طرح ہوگیں واللہ تعالیٰ عالم بس سوام احادیث ذکر میں تطبیق تطبیق کہتے ہیں مطابقت کرنے کو تطبیق مطابقت کرنے کو کہتے ہیں تو علماء عارفین اللہ تعالیٰ ان کی بدولت ہمیں نفع عطا فرمائے فرماتے ہیں کہ کچھ احادیث سے ذکر جہر اور کچھ احادیث سے ذکر خفی کا مستحاب ہونا ثابت ہوتا ہے ان کے درمیان تطبیق یہ ہے کہ مختلف احوال اور مختلف اشخاص کا حکم مختلف ہے ذکر کرنے والے کو دیکھنا چاہیے کہ ان میں سے کون سا ذکر اس کے دل کے لئے زیادہ بہتر ہے اور کس ذکر میں اس سے نہویت حاصل ہوتی ہے اسی کو اختیار کریں ہمارے پاس یہ ہوتا ہے نا جو پیر صاحب ذکر دعاست دیتا بات جی وہ ہی کرنا احمد بی صاحب دسیہ جی کاری صاحب نے بتایا ہے تو یہ انہوں نے بتا دیا اب یہاں پکا ٹھکا جناب پاس مور لگ گئی اس سے آگے بات یہ نہیں وہ کر رہے ہیں یہ بات بہت اچھی انہوں نے کی وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ ذکر کون سا کرتے ہیں تو آپ کو زیادہ سرور آتا ہے اور زیادہ مزا آتا آپ کہتے ہیں کہ یہ میں کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا نام پڑتا ہوں مجھے اور زیادہ مزا آتا ہے پھر اس نام کا ذکر کرتے جاؤ تاکہ لطف پڑتا جائے اور رب سے قوابت پڑتی جائے بجائے اس کے دوسرے ذکر دوسرے اسما کا ذکر کرو یا دوسری آیات کا ذکر کرو تو اس میں دل میں بیچینی بنی رہے اور دل جو ہے وہ ادھر ادھر دوڑے لگاتا رہے وہ اس کی طرح توجہ نہ کریں تو ہمیشہ قرآن پاک کی وہ آیات مبارکہ کا وظیفہ کریں یا اللہ تعالیٰ کے اس ذاتی نام یا صفاتی نام کا تذکرہ کریں جس کی وجہ سے آپ کا دل جو ہے بڑے ذوق اور مست ہو کر جو ہے اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے پھر اس نام کا تذکرہ کریں گے تو آپ کے دل کو سکون بھی ملے گا اور آپ کے دل کو تھنڈک بھی ملے گی اور وہ دل جو ہے وہ ذکر جو ہے وہ دلوں کی تھنڈک کا اتمنان کا باعث بنے گا تھنڈک کا باعث بنے گا جیساں قرآن پاک میں ہے کہ خبردار میرا ذکر ہی جو ہے وہ دلوں کا اتمنان کا باعث ہے تو وہ اتمنان کا باعث بنے گا اور پھر اسی نام کی برکت سے اللہ پاک کے قرب بھی حاصل ہوگا تو اربابِ معرفت نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ جس شخص کو ریاکاری کا خوف ہو یا یہ خطرہ وقت بلندواز سے ذکر کرنے سے کسی نمازی یا دوسرے شخص کو پریشانی پیدا ہوگی تو اس کے لئے ذکرِ خفی بہتر ہے اس کے لئے ذکرِ خفی بہتر ہے خموشی سے ذکر کریں اس کے لئے آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ جب بھی مسجد کے اندر نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں اللہ پاکارے کو توفیق دے بچیاں ہیں بچے ہیں عورتیں ہیں گھر میں ذکر وغیرہ کرتے ہیں تو نماز کے بعد جب آپ فارغ ہوں تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسی کتاب تو وہ ایسے عقائدہ مسائل بچیوں کے سلے بس کی ہے مردوں کے لئے بھی کوئی حرج نہیں ہے اگر اسے سن لیں لیکچر کو تو اس لئے میں دونوں کا تذکرہ کرتا ہوں ساتھ ساتھ تو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں گھر میں بیٹھ کر ذکر وزکار کر رہی ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ آپ کے ذکر کی وجہ سے کسی کی نماز میں خلل نہ ہو جیسا ہم مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جاتے ہیں تو سلام پھرتے ہیں بعض لوگوں کی رکعتیں رہ جاتی ہیں اتنا زور سے بولیں گے ناکہ وہ بندہ ایک دفعہ دو تین بند بعد تو اس کو خلطی لگنی مازٹ ہے وہ جو نماز پڑھ رہا ہے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ سلام پھریں ذکر کریں لیکن ہلکی پھلکی آواز میں کریں تاکہ اس تک جو ہے وہ ڈسٹرپ نہ ہو اگر دیکھیں کہ وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے تھوڑا تھیمی آواز میں آپ ذکر کر لیں زیادہ بلاند آواز میں نہ کریں اگر پہلے سلام پھرنے کے بات چاہنا تو آپ نظر مار لیں کسی کی رکعت اگر نہیں چھوٹی تو پھر پورے جوش کے ساتھ پورے زور و شور کے ساتھ بے شک جتنا برز ہنچی آواز میں ذکر کر لیں کوئی حرج نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ ریاقاری کا اگر خطرہ ہے کسی دل میں ریاقاری نے پیدا ہو جائے گئے لوگ کہہ رہے ہیں دل میں ریاقاری پیدا ہو جائے گی لوگ کہیں گے واقعہ بات ہے بڑا ہوئی جلییں دے رہے ہیں تو یہ کیفیت ہو تو ایسی جس کیفیت پیدا ہو سکتی ہے آپ کو اپنی کیفیت کا خود علم ہے ہر بندے کو اپنی کیفیت کا علم ہے تو اگر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے پھر خاموشی سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے ذکر خفی بہتر اگر یہ خطرہ نہ ہو تو ذکر جہر بہتر ہے کیونکہ اس میں عمل زیادہ ہے دل کے ساتھ کان اور زبان بھی ذکر میں مشغول ہیں اس کا فائدہ دوسرے تک بھی پہنچتا ہے وہ ذکر کو سنے گا اور اس سے بھی شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی ذکر کروں نیز ذکر جہر سے دل زیادہ متاثر ہوتا ہے موچی واسے ذکر کرنے میں دل اور زیادہ مست ہوتا ہے اور متاثر ہوتا ہے اور اس کو سکون ملتا ہے اور انہماغ بھی زیادہ حاصل ہوتا ہے کیونکہ اردگرد کی باتوں کی طرح توجہ نہیں ہوتی دھیان اندر ادر جاتا نہیں بس آپ کی اپنی آواز آپ کے کان میں پڑتی باہر دوسری باتیں اپنی آواز آپ کے کان میں بہت کم جاتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی جو ہے وہ توجہ ایک جگہ پر مرکوز رہتی ہے ہر آدمی کے لیے نیت کے مطابق ایک عجر ہے اور دلوں کے رازوں سے اللہ تعالی ہی حقا ہے جس نے جیسی نیت کی اللہ پاک اس کو اسی طرح کا عجر دیتا ہے اگر وہ نیت اس کی اچھی ہے تو اللہ پاک اس کو عجر عالی دے گا اور بہت ہی زیادہ اچھی ہے جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی اتنا زیادہ عجر ملے گئے تو محبت اہل بیعت کی ترغیب اور ان کی دشمنی پر وارنگ یہ عمر آپ کے ذہن میں رہے کہ امام و خواست میں مشہور ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت اور اولاد کی محبت تمام مسلمانوں پر فرض ہے آیاتِ قرآنیاں اور حادثِ مبارکہ میں ان کی محبت اور مودت کی ترغیب اور اس کا حکم دیا گیا ہے اکابر صحابہ تابعین اور آئمہ السلف صالحین اسی پر عمل پیرا رہے اگر کوئی ان کے بارے میں معمولی سی بھی کوئی زبان کھولے گا تو وہ قرآن پاک کی آیت کا منکر ہو جائے گا جس طرح کے بعض حضرات کہا کرتے ہیں ہم پر اعتراض کرنے والے خود یہ اعتراض کرتے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نعوذر بللہ جی وہ ناحق تھے اور یزید جو ہے وہ حق پر تھا یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی نعوذر بللہ اس کو دو شہزادوں کی جنگ کہہ دیا جاتا ہے تو وہ شاید قرآن پاک کے ان احکامات کو بھول گئے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نازل فرمائے ہیں اور قرآن میں تذکرہ اسی کا ہوتا ہے جو کہ اس قسم کی غلطیوں سے محفوظ ہوتا ہے جس طرح کے سیدنا صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ ہونا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے کہ صدیق غلط ہو غلطی کرے گا صدیق غلطی کرے گا نہیں کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ غلطی کریں گے نہیں کیا کوئی یہ تصور کر سکتا ہے حضرت عمر فاروق غلطی کریں گے نہیں کیا کوئی تصور کر سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غلطی کریں گے نہیں کیوں کیونکہ ان کی تربیت میں آقا کریم علیہ السلام نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ان کی تربیت اس انداز میں کی ہے کہ ان کے ادھر غلطی آئی نہیں سکتی حضرت عمر فاروق کے بارے میں تو سرکار نے خود فرمایا کہ آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے گناہ اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مطلب کیا گناہ کہ یہ قریب بھی نہیں جا سکتا اللہ پاک اس کی حفاظ فرمائے گا گناہوں کے قریب نہیں جائے گا یہ تھوڑی بڑی بات ہے تو اگر کوئی اس کا منکر ہو جائے تو وہ شاید ہی کوئی جو ہے ان قرآن پاک کی آیات کا جو ہے وہ بھی منکر ہوگا شاید ہی کوئی ہے جو ان قرآن پاک کی آیات کو سمجھ نہ سکے تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے اگلے قلپ میں میں ان آیات کا تذکرہ کروں گا